موسیقی 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 پر محنت کی اپنی اپنی سطح پر جدو جہد کی اور آج اس کو اس کا پھل مل رہا ہے چلی ہے ہم آپ کا یہ نظریں بھی مان لیتے ہیں فیل وقت اب آپ کے میں اسے خلقے میں ہوں ہم لوگ ایک جوشہ خروش دیکھ رہے ہیں لوگوں کا بڑا پیار ہے آپ کی طرف تو اب میں انہی لوگوں کے لیے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی ان دی اینڈ اپ دی شو کہ یہاں پر تاریخ کیا لکھے گی جبرانہ مشہود یہاں سے ایم پی اے ہوئے جبرانہ مشہود سپیکر بنے تو انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کو کیا دیا آپ کے کیا وعدے ہیں دیکھیں میرے حلقے کے اندر کوئی لڑکیوں کے لیے ڈگری کالیج نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا اب ہے اب ہے اللہ کے فجل سے اور ہم نے گلشن راوی کے اندر مریم جنا ڈگری کالیج بنوایا اس کے اندر ہمارا جو اس کے پیچھے جو لوجک تھی وہ یہ تھی کہ پہلے یہاں کی بچیاں یا تو پڑتی نہیں تھی کیونکہ میٹرک کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا نہیں تھا اور اس کے بعد یا تھا تو سمن آباد کالیج یا لاہور کالیج تو ہر کوئی وہاں پر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتا تھا آج گلشن راوی میں ہم نے کالیج بنوا دی ہے اور دوسرا کالیج ہم نے یہ بند روڑ جہاں سے آپ ابھی آ رہی ہیں وہاں پر ہم نے اپروف کروا لیا ہوا ہے آج ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بلکہ بچیوں کو بھی جیورے تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جو پانی کا مسئلہ بتایا اور اس کے لیے آٹھ کروڑ روڑ کی خطیر اکم ہم نے منظور کروائی اسی طرح جس روڑ پر ہم چل رہے ہیں یہ مین چاندنی چوک مین بزار ساندھا یہاں پر سیوریج کا بھی مسئلہ تھا یہاں پر پانی کا بھی یہ سڑک کا بھی آپ دیکھیں ہم نے یہ سارا جو ہے دیکھیں یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو وہ بیسک نیسیٹیز جو گلورگ اور کینٹ میں ملتی ہیں یہاں کے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے اور میں اس کے لیے جدو جہد کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے جتنا ریکارڈ فنڈ میں نے یہاں پر دیا ہے اور میری ٹیم نے یہاں پر جو کام کی ہے وہ آپ کو یہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر نظر آئی گیا ہوگا حضرت حضرت صاحب آپ نے وعدہ کیا تعلیم کا آپ نے وعدہ کیا سڑکوں کا آپ نے وعدہ کیا سی بریج کا کوئی ٹائم لائن کہ ہم دوبارہ کب آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ کہاں تک پہنچے کہاں تک آئی گورنر راج نہ لگا ہوتا تو میں آپ کو ایک ماہ کہتا ابھی حالات کیونکہ ابھی وہ سارا مسیس ڈیمیج کر رہے ہیں جو ہوا ہے اس کی وجہ سے میں تین ماہ کہتا ہوں اچھا رانا صاحب جب آپ اس حلقے میں آیا آپ نے اس کو ٹیک اوگر کیا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی دوسرے ٹرم تھی ہیں سن 2002 سے آتیا ہے تو اس حلقے کے خصوصی مسائل کیا ہے کیا پرابلم جہاں کے لوگ پیس کر رہے ہیں یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر پینے کے ساف پانی کے پائپ نہیں ہے جو پائپ 1960-1950 میں پڑے انہی سے لوگ پانی پی رہے ہیں وہ پانی چوک بھی کر جاتا ہے سیوریج کے ساتھ کئی جگہوں پر پائپ جا رہے ہیں اور گھروں کے اندر کئی دفعہ سیوریج کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر سکولوں کی تعداد بہت کم ہے جو سرکاری سکولوں کا سٹینڈڈ بہت کم تھا یہاں پر صحت کے حوالے سے میرے پورے حلقے میں کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے جس طرح ہم نے لڑکیوں کا ڈگری کالیج بنوایا اسی طرح ہم یہاں پر ایک سرکاری ہسپٹل اور یو سی وائز ڈسپنسریہ جو ہیں جو ایکوپڈ ڈسپنسریہ جو ہیں موڈرن فیسلیٹیز کے ساتھ وہ ہم دیں گے سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا مسئلہ وہ امن و امان کا مسئلہ ہے وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ہے ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں آپ کا حلقہ جائے یہ نمبر بان آتا ہے جو جائیں کے لیے اکثر اخباروں میں اگر ہم پڑھیں تو نہیں میرا خیال ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو میرے حلقے کو یہ ازاد دیکھیں یہاں پر لاہور کی انٹری جو ہے موٹروے سے میرے حلقے میں ہوتی ہے بند پار جو دریائے راوی ہے اس کی سائٹ سے جو انٹری ہے وہ میرے حلقے میں ہوتی ہے تو ایک پرابلم ضرور ہے لیکن آپ دو ہزار آٹھ کے بعد کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اللہ کے فضل سے یہ لاہور کے اندر بہت بہتر ریکارڈ ملے گا ہم نے یہاں پر کنٹرول کی ہے رانہ صاحب آخری بات آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانیوں کو بنجابیوں کو لاہوریوں کو آپ کا کوئی میسیج آپ کی طرف سے کوئی بات خاص ہمارے عوام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح لوگوں نے پاکستان نے نکل کر 18 فروری کو ووٹ ڈالا تھا جس طرح عوام نے نکل کر چیف جسس کی جو بحالی کی جدو جہت تھی ازادی کی جدو جہت تھی عدلیہ کی ازادی کی جدو جہت تھی جس طرح اس میں حصہ ڈالا تھا آج اسی طرح ہمیں من حیصل قوم اکٹھے ہونا ہے اکٹھے مل کر کھڑے ہونا ہے جہشت گردی کے خلاف اس ملک میں جو مہنگائی کا توفان ہے اس کے خلاف جو کرپ لوگ ہیں ان کی نشاندہی کے خلاف تاکہ معاشرے کو ہم صاف کر سکیں اور انشاءاللہ میں اس ملک کا مستقبل انتہائی تابناک دیکھ رہا ہوں انتہائی جو ہوتی ہیں تاریکیاں انہی میں سے روشنی نکلتی ہے اور اللہ کے فضل سے لوگوں نے اپنے جوش اور جذبے سے ثابت کر دی ہے کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا میری ان سے آخر میں صرف اتنی سفارش ہے اتنی ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مشکل گھڑی ہے اس کے اندر اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دیں میاں نواز شریف اور شباز شریف کا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی وہ نیت سے اس پنجاب کا اس پاکستان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کے رہیں گے اور اسی طرح میں سٹی فورٹی ٹو کا شکریہ دا کروں گا کہ جس طرح وہ لاہور کی گلیوں کوچوں محلوں میں جا رہا ہے لاہور کے مسائل جو ہیں ان کو وہ اجاگر کر رہا ہے اور لاہور کے مسائل عوام کے سامنے اور عوامی نمائندوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لاہور کو سوارنے میں اور لاہور کو آگے لے کر چلنے میں آپ کا بہت بہت شکریہ رہا ہے جاتے ہیں یہ مسلمی قنون والے آتے ہیں ہم لاہوریوں سے وعدے کرتے ہیں ہمارے ووٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں آج ہم نے پیرانا صاحب سے تین مہینے کی ٹائم لائن لیا ہے ایک وعدہ لیا ہے کہ تین مہینے میں یہ اپنے یہ جو سپیشل ان کے وعدے ہیں یہ جو مسائل کے حل کی بات انہوں نے کیا ہے یہ کریں گے تین مہینے بعد دوبارہ ہم اسی چاندی شاک میں آئیں گے اور آنا ہم سوچیں گے کہاں تک پہنچی بات اس کے ساتھ یہاں لیا نزی کو بات سے بات سے اجادت دیجئے اللہ حافظ